اسلام علیکم بھائی صاحب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے میں اور زمان بھائی اس وقت بہت جو نکوسیا سٹی ہے اس سے تکیبن کو پچیس چھبیس کلومیٹر سی آگا ہوں ہم وہ پیچھے چھوڑا ہیں اس کے لیے آئے تھے پھر آگے آئے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں تھوڑے سے گھا رہے ہیں آپ کو یہ تین چار گھرسانے نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک فوٹبال گراؤنڈ نظر آ رہا ہے جس کے اندر صرف دو بندے آہ لگے ہوئے ہیں اپنی صحت کو بنانے میں لیکن میرا مقصد آج یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جگہ دکھائی جائے جگہ تو آپ دیکھ لیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسلام آباد کی ایک کرائم سٹوری پر آہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں چار لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں اور اس میں پولیس کا جو کردار ہے جو متعلقہ تفتیشی ہے اس کا بڑا گھٹیا کردار آہ جس کی ویسے کم از کم دو جانے بچ سکتی تھی لیکن وہ دو جانے بھی چلے گئی تھانا پھلک رہاں ہیں آہ وہاں پہ وقار نامی ایک لڑکا آہ اس نے ایک ٹک ٹاکر سے شادی کی ہوئی تھی اور آہ وہ بڑی موڈرن قسم کی ٹک ٹاکر تھی آہ پارٹی گرل تھی لڑکا جو وقار ہے یہ بھی ٹک ٹاکر ہے اور آہ یہ کوئی دو دھائی مینے پہلے کی بات ہے کہ وقار کا آہ کچھ لوگوں کے ساتھ جگڑا ہو گیا وہاں پہ ایک پارٹی کے اندر تو اس نے فائرنگ کر کے دو لوگوں کو قتل کر دیا موقع پہ اور یہ دونوں میاں بیوی جو وہاں موجود تھے یہ فرار ہو گئے وہاں سے مارنے والا وقار تھا لیکن بیوی ساتھ تھی تو جو مقتول تھے ان کے لوائکین نے آہ دونوں پہ وقار پہ اور اس کی جو بیوی تھی ٹک ٹاکر دونوں پہ نامی نیٹ ایف آئی آر کروائی انہوں نے بیل بی فور اریسٹ آہ اپلائی کی اور تفتیشی تھی غوث اے ایسا ایک غوث ہے ایک بڑا بدنام شخص ہے یہ پہلے بھی اسلامباد میں اس کی کافی آہ پرانی جب میں اس پہ کام کیا تو پتہ چلا آج 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 از دوران ایک اور کام ہوا کہ پولیس نے جو وقار کا گھر ہے وقار کا باپ مرا ہوا ہے اس کی دو نوجوان بہنیں ہیں ایک ماہ ہے بوڑی ایک چھوٹا بھائی ہے تو پولیس نے جا کے گھر کو تعلی لگا دی ہے یہ ذرہ گھر سے نکل کے ساتھ کسی پروسی کے گھر میں گئے ہوئے تھے تو چابیان غوث نے اپنے پاس ساکھ لیا اور اس دوران گھر کھولنے کے لیے بھی یہ پیسے مانگتا رہا ان سے خیر وہ کسی طرح جو ایسا ایچو ہے اس کو اپروچ کیا گیا اور پھر ایس ایس بی جمیل زفر کے لمحے یہ بات آئی تو انہوں نے وہ گھر کھروا دیا اور وہ بڑی ماں اپنی دو نوجوان بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر میں جا کے تھرگی لیکن اصل کانی یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے کہ غوث کا رابطہ تھا پراب پر وقار اور اس کی بیوی کے ساتھ جو دونوں ملزم تھے اور اس کی بیوی کی جو بیل بیفور ریس تھی وہ ہائی کورٹ سے خارج ہوگی وہاں بھی اس نے اس کو مبینہ طور پر موقع دیا کہ تم نکل جاؤ وہ مکمل ان سے رابطے میں تھی اس نے تقریبا جو میرے اندازے میں جو مجھے بتایا گیا یا جو میری سورسز بتاتے ہیں پندرہ لاکھ کھکیا لیا اس نے کہ میں آپ کو ریس نہیں کرتا افسران کو یہ رپورٹ دے دے تھا میں نے چھاپا مارا ہوتا چھاپا مارا وہ جو طریقہ وردات ہوتا ہے ملزم ملے نہیں ہیں اس دوران بیریئر ٹاؤنڈ راؤل پنڈی میں ایک پارٹی چل رہی تھی اور یہ جو لڑکی تھی ٹک ٹاکر یہ وہاں پہ تھی اپنے خاند کے بغیر وقار کے بغیر وقار کو پتا چلے جو خود بھی مفرور تھا یہ اس پارٹی میں گھسا اور اس نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا یقیناً آپ کے پاس وہ ویڈیو بھی ہوں گے لوگوں کو پتا بھی ہوگا اس نے اپنی وہ جو ٹک ٹاکر بیوی تھی جو مفرور تھی اس کو بھی قتل کر دیا اب اگر اس نے ریس کیا ہوتا گوست نے تو یہ معاملہ نہ ہوتا اس کے بعد یہ جو وقار ہے ان تین بندوں کو مار کے اسلام آباد کے اندر یہ پھر رہا تھا اور ایف الیون کے اندر کسی فلیٹ میں رہتا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ کسی اسلامباد پولیس کے ہی کسی بندے کا یا آئی بھی کے کسی بندے کا فلیٹ تھا یہ وہاں پہ رہ رہا تھا اور یہ تھانہ پھلگران کے سامنے کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنا کے یہ چڑھا رہا تھا اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو ہماری اسلامباد پولیس کے چیف یا باقی جو کہتے ہیں کہ ہم کتنے آہ وائبرنٹ ہیں کتنے ہم تیز ہیں تو وہ چڑھا تھا ابھی چار پائیں جن پہلے ایف الیون کے اندر اس وقار کو بھی گوڑیاں مار کر آہ کو آٹھ دس گوڑیاں لگی ہیں یہ آپ سات تصویریں دیکھیں گے فوٹی بھی دیکھیں گے اس کو بھی قتل کر جئے اس طرح چار جو زندگیاں تھیں وہ چودہ پندہ لاگ یا دس لاگ جو بھی رشوت تھی اس کی بینڈ چڑھ گئیں تو آئی جی صاحب جو بڑا وہ کہتے رہتے ہیں جب سے یہاں پہ آئے ہیں اس سے پہلے والے بھی کہ ہم جی وہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف تو اگر آپ نے جرائم ختم کرنے میں پھر کہتا ہوں کہ اپنی پولیس جو ہے فیڈرل جو پولیس ہے آپ کی اس کے اندر آپ اس طرح کے جو لوگ ہیں پہلے ان کو پکڑیں اصل کریمنل یہ ہیں ان کو پکڑیں ان کو کیفرد کردار تک پوچھائیں تو میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کہ آپ کے اسلام آباد کے جو کرائم ہیں وہ ففٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ ویسے ختم ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ منشاعت فروشوں کو قبضہ گروپوں کو شراب فروشوں کو جسم فروشوں کو سب سے دیدہ پروٹیکشن اسی طرح کے لوگ دیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے پیسوں کے لیے تو یہ آئی جی صاحب اگر اس پر نوٹس لینا چاہے کیونکہ چار زندگیاں گئی ہیں اگر کوئی یہ بہت وی آئی پی قسم کی کوئی کوئی مرڈر ہوا ہوتا تو پولیس کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے جب بھی چھوٹی موڑی کو بات ہوتی ہے مثلا سعودی شہریوں کے جب لوٹا گیا تو کس طریقے سے فوراں پکڑ لیا گیا لیکن مجرم یہاں پہ پھرتے رہے قتل کر کے پھرتے رہے پیسے دے کے وہ پھرتے رہے اس کے بعد دو جانے اور بھی چلی گئی تو یہ آپ آئی جی صاحب سے آہ مترخواست کرتے ہیں اس مقدمے کو خاص طور پر ایک مثال بنائیں چیک کریں جب پہلا مرڈر ہوا تو اس کے بعد سے یہ جب چار مرڈر ہوئے ہیں کہ آپ کے پولیس کا کردار کیا تھا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم نے آپ کو یہ سارا گھون بھی دکھا دیا سٹوری کے ساتھ ساتھ اور دو لوگ صرف فٹوال کھلتے بھی دکھا دیئے درون بہت اچھا ہے گھاش بڑی اچھی ہے گرمی کے اندر بھی پڑا سر سبس شہداب یہ گھون ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ